بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپ ایک ہے سی جی ونڈو فیو کے پوش راڈ کے اوپر کہ پوش راڈ کس طریقے سے تبدیل کیے جاتے ہیں پوش راڈ میں اگر فالڈ آئے جائے تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پوش راڈ اس کی ختم ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آج میں پوری بریفنگ کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ پوش راڈ کے اندر جب فالڈ آتا ہے تو سون کیسا ہو جاتا ہے اور اس کی جو پہشان ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج ہم موٹر بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے ہم اس کا سون سنتے ہیں سون سننے کے بعد ہم اگلا پراسس کا شروع کریں گے کہ کس طریقے سے پوش راڈ جو ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ٹیم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف اور دوستو میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میرے گلے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے میری آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی میں کوشش تو کر رہا ہوں پر میں نہ کیجئے گا کہ اس آواز کی اوپر جس طرح بھی آپ کو سمجھ جائے سمجھنے کی کوشش کیجئے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف دوستو اب بائیک ہم سٹارڈ کرنے والے ہیں سٹارڈ کر کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر پش راڈ کی آواز ہے وہ آواز جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے وہ بھی آج میں آپ کو آواز بھی سنا دیتا ہوں دوستو بسم اللہ حرم دوستو یہ جس میرے بائیک کا بائیک ہے یہ بائیک تیس کلومیٹر کے سفر پہ انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹیپٹ کروا چکے ہیں تو جس سے ٹیپٹر انہیں کرائے ہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ اس کے پش راڈ جو ہے وہ ختم ہے اچانک آج جمعت المبارک ہے سب سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا کہ جمعہ مبارک تو میں اچانک ہی شاپ پہ آیا ہوں شاپ پہ بیٹھا ہوا تب تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ بائی آئیں تو یہ کہنے لگے کہ جی میں نے راستے سے اس کے ٹیپٹ بھی ٹائٹ کرائے ہیں پھر بھی یہ آواز نہیں جا رہی تو اس کی ایک پرابلم ہو سکتی ہے تو بائی کو میں تھوڑی سی ایکسیلیٹر دوں گا اس کے اندر سے ٹک ٹک کی آپ کو آواز سنائی دے گی یہ جو اندر سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے یہ پش راڈ کی آواز ہے بسک پش راڈ خود آواز تو نہیں کرتے آواز تو ٹیپٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ پش راڈ جب ختم ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آواز جو ہے وہ زیادہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے آواز زیادہ ہو جاتی ہے ٹیپٹوں کے اندر میگنٹ کو ٹاپ کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ ٹاپ کر کے پھر ہم اس کی جو ٹیپٹ کور ہے وہ ہم کھولیں گے ٹیپٹ کور کھول کے اندر ایک ٹیپٹ پلیڈ ہوتی ہے اس کو بھی کھولیں گے اس کے نیچے جو پش راڈ ہوتے ہیں وہ پش راڈ ہم کیسے چینج کرنے ہیں وہ بھی آپ اس طرح ویڈیو میں آج طریقہ مکمل طور پر دیکھ لیں گے تو دوستو ٹائم کو بچاتے ہو مزید پھر جو ہے نا وہ چلتے ہیں اپنے اس پراسس کی طرف جو پراسس ہم نے پورا کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کھولنا ہے کیا کیا چیز کھولنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے گیلیور اور میگنٹ آپا کھولنا ہے دوستو ہم اس کا گیلیور ہے وہ کھول لیں گے اب اس کا میگنٹ جو کور ہے میگنٹ کیس ہے وہ ہم اس کو کھول لیں گے دوستو میگنٹ کو جو ہم نے اٹاپ کر لیا ہے اس کا ٹائپڈ کور کھول لیں گے دوستو اس گیلیور والی سیڈ پہ ٹائپڈ کور کا ایک بولڈ ہوتا ہے کیک والی سیڈ پہ جو پلگ والی سیڈ پہ وہ دو بولڈ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی تھی کھول لیں دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائپڈ کور کھولنا پڑتا ہے تو ٹائپڈ کور جو ہمیں میں نے کھول کے ٹائپڈ کور نکال دی ہے اب ہم اس کے جو ٹائپڈ پلیٹ کے بولڈ ہوتے ہیں وہ کھولیں گے میں تھوڑا سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ٹائپڈز ہیں وہ کافی سارے ڈیلے لگ رہے ہیں دوستو یہ جو تین بولڈ لگے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہو گیا نمبر تری سنٹر میں ہوتا ہے تو ان دو جو بولڈ ہیں ان کے اندر دو ڈاولیں لگی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بھی نظر آ جائیں گی تو یہ تین بولڈ ہیں پہلے ہم نے یہ تین بولڈ کھولنے ہیں جو دوس نمبر کے اوپر آپ بولڈ نظر آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کھولنے پش راڈ چینج کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پش راڈ کے جو رکر ہیں آپ یہ چینج کرنا چاہیں گے اوپر والے رکر نیچے بھی ہوتے ہیں اوپر والے جو کہیں ٹیپٹ رکر اس کے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس دو دس نمبر کے جو بولڈ نظر آ رہے ہیں ان کو کھول کے پن ہوتی ہیں پن نکالیں گے تو یہ جو رکر آپ چینج کر سکتے ہیں ورنہ ادرائی اس طریقے سے وہ پش راڈ چینج کرنے کے لیے وہ دس نمبر کے بولڈ کبھی بھی نہیں کھولنا ہے یہ تین بولڈ ہوتے ہیں بارہ ایم ایم کے ان کو آپ نے کھولنا ہے یہ دوستو تین بولڈ ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں بارہ ایم ایم کے آج اب مین جو آپ ٹاپک ہے اب بتانے والی بات ہے وہ مین بات یہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم اس پلیٹ کو اوپر اٹھائیں گے تو جو پش راڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پش راڈ اوپر اٹھ کے کبھی اگر نیچے چلے گے تو پھر ہمیں یہ ہیڈ مکمل سلنڈر مکمل یہ پلیٹ نکال کے پھر جا کے ہمیں وہ پش راڈ نکالنے پڑیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ بلکل احتیاط کے ساتھ آپ ان کو پہلے پلیٹ سے آزاد کریں آزاد کر کے اب پلیٹ کو ایزلی آپ بہر اس کو نکال دیں اب یہ آزاد ہو گئے ہیں اس پلیٹ کے اندر سے آزاد ہو گئے ہیں تو ایزلی ہم ان کو پلیٹ کو جو ہے وہ بہر نکال لیں گے اگر یہ پش راڈ اندر چلا گیا تو دوستو پھر ہمیں یہ بہت کڑی محنت کرنی پڑے گی یہ دوستو یہ میں ان بولڈوں کی بات کر رہا تھا ان بولڈوں کو کبھی نہیں کھولنا پش راڈ چینج کرنے کے لئے یہ بولڈ ہوتے ہیں بارہ ایم ایم کے ان کو کھولنا چاہیے تو آپ کو میں بتا رہا تھا یہ داولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو داولز ہوتی ہیں یہ بھی بہر نکال دیتے ہیں ان داولز کی میں بات کر رہا تھا دوستو یہ دو داولز ہیں جو سیڈوں پہ ہوتی ہیں اب ہم اس کے جو پش راڈ ہیں وہ اس کے نکال لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے جو پش راڈ ہیں یہ پش راڈ ہوتے ہیں دوستو اس کے ایک اس کے اندر جو پش راڈ ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ اس کا آؤٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے دوستو یہاں سے اس کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس آؤٹ ہے ویبریشن کے ساتھ ٹیپٹ بار بار لوس کر دیتا تھا اس کی وجہ سے یہ آہواز جو ہے وہ آہواز زیادہ ڈسٹرپ کر رہی تھی تو جو دوسرا ہے آپ کو میں یہ بتا رہا چاہتا تھا کہ جو اکثر ڈیمیج ہوتے ہیں تو ڈیمیج اس سیڈ سے زیادہ ہوتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے فیس نظر آرہا ہے یہ پوش راد کا یہاں سے ڈیمیج ہوتے ہیں تو ڈیمیج یہاں سے گس جاتے ہیں گس جب یہ گسنا شروع ہو جاتے ہیں تو ٹیپ اٹھ لکے ہم ٹیٹ کرتے جاتے ہیں تو یہ مزید گسنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو آواز ہے یہ آواز کافی زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے تو یہ جو پوش راڈ ہیں یہ پوش راڈ دونوں ہی کا بیلنس اوٹ ہو چکا ہے یہ ٹیڑے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ویبریشن اور جب یہ ٹیڑے ہوتے ہیں تو ٹیپٹ تقریباً دس کلومیٹر بعد بارہ کلومیٹر بعد یہ جو آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیپٹ ٹیٹ کرتے ہیں تو آواز ختم ہو جاتی ہے تو یہ پوش راڈ کے اندر فالڈ ہے اچھے دوستو اس آواز کے متعلق اگر میں بات کروں تو اس کے آواز تقریباً دو فالڈ سے یہ جو آواز ہے یہ کریکٹ دو آواز جسونڈ ہے یہ اس طرح کی فالڈ ہوتے ہیں جو فالڈ یہ بھی ہوتا ہے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیپٹ سکرو ہے یہ ٹیپٹ سکرو یہاں سے گس جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جو وال کا اوپر والا فیس ہے اسہ ہے جس جگہ پہ یہ ٹیپٹ سکرو ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل پھیل جاتا ہے یہاں پہ پورا گس جاتا ہے ختم ہو جاتا تو اس کی وجہ سے بھی آواز ہم ٹیپٹ ٹیٹ کریں گے جب ٹیپٹ وہ گس نہ شروع ہو جائے گا یہ سکرو تو اس کی وجہ سے پھر آواز شروع کر دے گا تو جب پوش راڈ آپ چینج کرتے ہیں تو اس ٹیم یہ ٹیپٹ سکرو لازمی ہی چیک کریں کہ آیا کہ ٹیپٹ سکرو کسی جگہ سے گسہ ہوا تو نہیں ہے اگر گسہ ہوا جائے تو اس کا ٹیپٹ سکرو چینج کر دیں تو بھی آپ کی آواز جو ہے بلکل پرفیکٹ اپنی جگہ پہ آ جائے گی جس طرح ایک جنین آواز اس کی ہوتی ہے دوستو ہم اس کا جو پش راڈ فیٹ کرنے کا پراسس ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم اس کی ڈاولز نکال لی تھی وہ ڈاولز فیٹ کر دیں گے تھوڑا سا اوپر سے ہم اس کو پنچ کر دیں گے تاکہ جو ڈاولز ہے وہ ڈاول اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے ڈاول اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں دوستو تو ہم اس کے اندر اب دوستو ہم اس کے اندر جو پش راڈ ہیں وہ اس کے اندر ہم نے یہ فیٹ کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پش راڈ موٹے والے پش راڈ ہیں یہ پش راڈ ہم اس کے فیٹ کرنے والے ہیں یہ اس کا کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں اور میں کمنٹس ویڈیو میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے جو یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ موٹے جو راڈ ہیں کیا وہ ٹھیک رہتے ہیں دوستو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوالٹی وائز ہونی چاہیے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے موٹے ہونے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چلا سکتے ہیں ان کے ساتھ موٹر وائک کی ویبریشن نہیں ہوتی یہ بعض ہمارے استازہ بھی کہتے ہیں میکینکز بھی کہتے ہیں شگیرز بھی کہتے ہیں کہتے ہیں جی استازی یہ تو آواز کرتے ہیں یہ موٹے ہیں تو اس کے ساتھ ویبریشن ہوتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو اب یہ بھی فٹ کر سکتے ہیں جو اس کے جینین ہے وہ تو جینین ہے اگر ہم نارمل پرچیز کرنا چاہے تو یہ جو پش راڈ کیا پر جو اوپر پہلی فیس پن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دوستو بائی سو پچی سو تین ہزار روپے تک بھی پش راڈ کی قیمت ہے جو میڈن تائیوان میڈن جاپان جو اوریجنل ہوتے ہیں ان کی جو یہ جو ہوتی ہے صرف یہ پن اس کی کام والی ہوتی ہے باقی پش راڈ پہ جو تڑ ہوتی ہے پش راڈ کی جو موٹا پہ بھی نہ جائے موٹا ہے یا پتلا ہے ایسا بھی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو آپ اس کو ایسی طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی ویبریشن کے حساب حساب سے آکے کوئی آواز بھی نہیں کرتا ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو فٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں یہاں سے اندازے سے آپ فٹ کرنے والا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں پتا ہوگا یہ میرے فنگرو میں پتا ہوگا کہ آیا کہ یہ جو راکرز ہیں راکر میں اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو فٹ کرنے والے ہیں تو ایک دو جو پش راڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا دوستو اندازے سے میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اندازے سے آپ چھوڑیں تو یہ نیچے چلے جائیں ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ بیٹھ نہ جائے اپنی جگہ پہ تب تک آپ نے فنگر جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے یہ خیال رہے دوستو کہ ایک فٹ کرتے وقت دوسرا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو دوسرا ہیلے گا ہل کے اوپر ہو کے جب نیچے جائے گا تو یہ آواز کرے گا دوستو ہم اس کا میگنٹ کو تھوڑا سا رائٹ لفٹ موف کریں گے موف کر کے چیک کریں گے یہ ہم نے ٹاپ پہ تو کر لیا تھا اگر بغیر ٹاپ کے آپ اس کو فٹ کبھی نہ کریں ٹاپ پہ کریں میگنٹ میگنٹ ٹاپ کر کے آپ پوش راڈ فٹ کریں تو یہ اپنی لینٹھ میں بیلنس میں بیٹھ جائیں گے ورنہ جب آپ پوش راڈ اوپر رکھ کے جب آپ اس کو موف کریں گے میگنٹ کو تو یہ اوپر نیچے ہو جائے گا کیونکہ اس کا ٹیمنگ اوٹ ہوا ہوگا تو اس وجہ سے یہ اوپر نیچے ہوگا پھر پریشانی کا بحث بن جاتا ہے ٹینشن کا بحث بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو دوستو اس کو ٹاپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹاپ کر کے آپ پوش راڈ فٹ کریں جس طرح سے آپ میں نے کھولیں جس طرح سے آپ میں نے اس کو دوبارہ فٹ کی ہیں دوستو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں اور بڑا ہی اس کے اوپر کوئی زیادہ تجربہ بھی نہیں ہوتا دوستو یہ بلکل آسان ہے ایزی ہے اب ہاں پلیٹ فٹ کرتے وقت ہمیں تھوڑی سی جو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ بھی خواہر نہیں کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو ایزی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو فٹ کس طریقے سے کرتے ہیں جب آپ ڈاولز کو ڈاولز کے اوپر آپ تھوڑا سا رکھ دیں گے پلیٹ کو تو پلیٹ کو چھوڑنا نہیں ہے پلیٹ کو بلکل دونوں ڈاولزوں میں بٹھا کے آپ نے دوستو نوک پلاس کی مدد سے آپ کے پاس اگر ویل تار موجود ہے تو ویل تار کی مدد سے آپ کو پش راڈ کو اپنے راکروں کے اندر بٹھا کے جو یہ ٹیپٹ راکر ہوتے ہیں ان کے اندر آپ بٹھا کے تو آپ اس کو فٹ بلکل کر سکتے ہیں ایک تو دوستو بلکل فٹ ہو گیا ہے اب دوسرے کم کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس کی اندر بٹھا دیں جس سیڈ سے بیٹھ گیا اس سیڈ پہ اس کو فنگر رکھ کے دباؤ زیادہ نہیں دیں گے اگر زیادہ دباؤ دیں گے تو پلیٹ نیچے ہو جائے گی تو پھر دوسرا جو ہے وہ آسانی سے فٹ نہیں ہو پائے گا دوستو آپ دونوں بیٹھ گئے ہیں تو ایزلی میں نے ٹیپٹ پلیٹ کو اوپر سے بٹھا دی ہے اب پوش راڈ جو ہے ان جو سکرو راکر ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں اب ہم بیگنٹ کو تھوڑا سا رائٹ لیفٹ موف کریں گے تب کوئی حرکت تو نہیں کر رہا بلکل بھی حرکت نہیں کر رہا کیونکہ یہ آل ریڈی ٹاپ پہ ہے تو یہ ٹاپ پہ بہت ضروری میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کے ٹاپ پہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ نیچے جو اس کے راکر ہیں وہ راکر پن لگی ہوئی ہے وہ جب اس کا کیم کا بیلنس اوٹ ہوتا ہے تو یہ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو آپ ڈاؤن سے پہر یہ جب ٹیپٹ کریں گے تو ٹیپٹ ہم سے اڈجسٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں آئیں گے تو دوستو ڈاؤن مارڈل کے جو سادے بائک ہیں ان کے اندر یہ ڈاولز اور ان کے اندر یہ ٹیپٹ پلیٹ اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ یہ یورو ٹکنالوجی ہے یورو ٹکنالوجی ان کے اندر انہوں نے یہی چینجنگ کی تھی کمپنی والوں نے ہونٹا کمپنی نے یہ چینجنگ کی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤنز رکھی کی ہیں اسی لیے کہ یہ جو ویبریشن میں اسی جب اسی کی سپیڈ سے بائک سپیڈ کراس کرتا ہے لیمنٹ اس کی جو ہے وہ انڈرٹ پہ بھی جاتے ہیں ہونٹو فائب جب اسی کی سپیڈ کراس کرتا ہے تو نان یورو جو ہے یہ انجن ویبریشن کرتا ہے انجن ویبریشن کرنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ اس کی جو ٹیپٹ پلیٹ ہے وہ ویلڈنگ ہے ان کے اندر پینے لگائی گیا وہ ویلڈنگ ہے ان کے اندر ڈاولیں لگائی گیا ان کے اندر ڈاول نہیں ہے تو اس لیے وہ ویبریشن میں آتا ہے اور جو انجن کی سپیڈ ہے اس میں کمی ہی آجاتی ہے تو صرف فقط اس وجہ سے آتی ہے دوستو کیونکہ ان کے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیپٹ کے اوپر یہ پینیں لگی ہوئی ہیں پین کے اوپر بول لگے ہوئے ہیں سادہ جو ہے ان کے اوپر یہ فنکشن نہیں ہے ان کے یہاں پر ویلڈنگ ہوئی ہوتی ہے جو ویلڈنگ ہے کبھی ویلڈنگ یہ بھی ہوتا ہے ویلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم ٹیپٹ کو ٹیٹ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں مسئلہ اس کا ویلڈنگ کا ہوتا ہے ویلڈنگ جب اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو ویبریشن کے ساتھ جو آواز تو دے گا تو ہم کسی اور چیز کو چیک کرتے ہیں خیر وہ ٹاپک علید ہے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ٹیپٹ پلیٹ چینج کرنے کے ٹاپک بھی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ویڈیو دوں گا مزید تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اس کے بارے میں آج جو اس کے بارے میں سمجھانا تھا وہ تو سمجھا دیا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کے بولٹ جو ہیں وہ ٹیٹ کر دینے بولٹ ٹیٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کی جو ٹیپٹ کی ایڈجسمنٹ ہے وہ اس کی بلکل اپنی جگہ پہ برابر کریں گے دوستو یہ فیلر گیج میرے پاس موجود ہے جس کا نمبر ہے زیرو پوائنٹ ایٹ جس کے ساتھ ہم نے ٹیپٹ کرنے ہے تو یہ ابھی تک ٹیپٹ ہم نے کیے نہیں ہے وہ اسی طرح جب پوش راڈ ہم نے فٹ کر کے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ کیج سے چیک کریں گے آیا کہ یہ گیج اس کے اندر ٹیپٹ تھوڑے سے لوز کریں گے ٹیپٹ جو لوز کر کے ہم گیج کے مطالب آہ جو برابر ہے وہ ہم اس کا برابر ٹیٹ کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو اس کی گیج ہے گیج بلکل ہی اپنی جگہ پہ بلکل برابر ہے کوئی اس کے اندر لوزنگ نہیں ہے یہ اپنی جگہ پہ بلکل فٹ ہو گئی ہے زیرو پوائنٹ ایٹ ایم ایم اس کی جو ہے وہ گیج ہوتی ہے دوستو اب ہم اس کا چھوٹا جو ٹیپٹ ہے چھوٹے وال کا ہم نے وہ کر دی ہے اب بڑے وال کا ٹیپٹ ہے وہ ہم نے اس کا برابر کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل ہی اپنی جگہ پہ ہے گیج کے حساب سے یہ مکمل ٹیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر لوزنگ نہیں ہے یہ گیج جو ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے اس کے اندر سے بلکل پاس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپٹ جو ہیں وہ ہمارے بلکل اپنی جگہ پہ آگئے ہیں یہ بھی بڑا گئی اور چھوٹا بھی دونوں جو ہیں وہ ٹیٹ ہو گئے اب اس کے جو سکروپ کے نیٹس ہیں وہ ہم دونوں ٹیٹ کر دیں گے اور ساتھ ان کو بھی چیک کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑے سو لوز تو نہیں ہے اور ساتھ سلنسر کے بھی چیک کر لیں گے ساتھ ہم کربیٹر کے بھی چیک کر لیں گے ہے تو دس نمبر ہمارے پاس اس ٹیم دس ایم ایم کی جو سپنر موجود ہے اسی کے ساتھ جتنے بھی دس نمبر کے ہیں یہ ہم اس کو ٹیٹ کر دیں گے چیک کر لیں گے تسلی ہوتی ہے چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آیا کہ کوئی جو نٹس ہیں وہ بولڈ ہے وہ تو نہیں ہے اب یہ ٹیپٹ بھی ہم نے کہا لیا ٹیپٹ بھی دس نمبر سے ہوتی ہے اور یہ جو اس کے اوپر بولڈ لگے ہوئے ہیں پین کے بولڈ راکر پین بولڈ ہے جس سکرور راکر ہے جو ٹیپٹ سکرور راکر ہے ان کی پینیں کے جو بولڈ ہیں یہ بھی ہم نے چیک کر لیں کرپیٹر اور سلنسر کے دونوں چیک کر لیں ہمیں پہ تسلی ہو گیا ہمیں زیر مطمئن ہو گیا ہے کہ آیا کہ وہ رہ تو نہیں گئے تھے اس کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو یہ مکمل ہو گئے ہم نے ٹیڑ کا لیا ٹیپٹ کور ہم اس کا دوبارہ سے اسی طرح لگا دیں گے جس طرح سے ہم نے کھولا تھا ٹیپٹ کور کے اندر پہلے یہ اس کی جو روبرٹ ہے یہ روبرٹ اس کے اوپر بالکل چڑا دیں گے چڑا کے اس ڈاول کے اندر ٹیپٹ کور کو بٹھا گئے اب ہم اس کے یہاں سیڈ سے دو بولڈ لگے کہ ایک جو دوسری سیڈ سے بولڈ ہے وہ لگے گا یہ بولڈ ہم نے ٹیٹ کالی ہے اب اس کا جو کلپ ہے وہ کلپ اس کے اوپر بالکل اپنی جگہ پہ جہاں پہ اس کو فٹ کرنا ہے وہ بھی فٹ کر دیتے ہیں یہ کلپ باز یہ بھی ہوتا ہے کلپ بھول جاتا ہے کلپ بھولنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اے ایس وی کٹ کا جو ایئر آری ہوتی ہے وہ اس کی یہاں سے تھوڑے سے لیکج بھی ہو سکتی اگر یہ پیپ لیک جائے تو اس کی وجہ سے یہ لیک ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ تو خیر خاص زیادہ نہیں ہے پر یہ کلپ لازمی چڑھانا ہوتا ہے دو سب اس سیڈ والا جو ہم نے دس نمبر کا بولڈ لگانا ہے ٹھپٹ کور کا وہ لگا دیتے ہیں میکنٹ کور جو ہے دوستو وہ اب اس کا ہم فٹ کر دیں گے دوستو ہم اس کا گیر لیور فٹ کر دیں گے دوستو اب بائیک کو جو ہم سٹارڈ کریں گے سٹارڈ کر کے اب اس کا سونڈ سونڈ ماشاءاللہ دوستو اوٹ سٹینڈنگ سونڈ دے رہا ہے بائیک اب اس کے اندر کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہے جو آواز انجن بہر نکال رہا ہو ماشاءاللہ بہت سموت آواز ہو گئی ہے اس کی آوٹ سٹینڈنگ اس کا سونڈ ہو گیا ہے جو پوش راڈ کا سونڈ تھا وہ اس کا بلکل ہی ختم ہو گیا ہے ہم ایکسیلیٹر دیں گے ایکسیلیٹر دے کے ماشاءاللہ دوستو بلکل ہی پرفیکٹ سونڈ ہو گیا ہے اب دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوست بھائی کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی